سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہہ کچھ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے پاکی زدہ در ہے یقیناً اللہ ان کے عملوں سے خوب واقف ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں پست رکھا کریں اور اپنی زینت سنگار کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو خود با خود عموماً ظاہر ہو جائے اور انہیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں سینوں پر اپنی اڑنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر باپ خسر بیٹے سوتیلے بیٹے یا بھائی بھتیجے بھانجے اپنی عورتوں اور اپنے لونڈی غلام کے لیے وہ مارد جو عورتوں کے کام کے نہیں رہے یا نابالگ لڑکے جو ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور ان عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چلتے وقت اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ مارتی چلیں جس سے پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پر زنا کا حصہ لکھ دیا ہے یعنی کہ مقرر کر دیا ہے کہ فلان فلان کام بھی زنا میں شامل ہے وہ اس سے ضرور ہو جاتا ہے چنانچہ دیکھنا آنکھ کا زنا ہے اور زبان کا زنا باتچیت ہے اور دل کا زنا عرصو اور خواہش ہے اور شرمگاہ ان سب کی تصدیق یا تقذیب کر دیتی ہے حدیث شریف کا مطلب بلکل صاف ہے کہ اجنبی عورتوں کے حسن کی دید سے لطف اندوز ہونا مردوں کے لیے اور اجنبی مردوں کو مطمئہ نظر بنانا عورتوں کے حق میں زہر قاتل ہے موجہ پہ فتنہ ہے زنا اور فتنہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے اور یہی اس کے لیے پیش خیمہ ہے نظر کے فتنے کا کوئی زیقل شخص انکار نہیں کر سکتا اسی کے فتنے کے صدباب کے لیے شریعت متحرہ نے غز بسر کا حکم دیا ہے کہ تم اس حصے کو مات دیکھو جس کے دیکھنے سے زنا جیسے جرم عظیم کے مرتقے بنو شریعت نے مرد و عورت کے لیے علاہدہ علاہدہ حد مقرر کر دی ہے کہ اس جگہ سے اس جگہ تک جسم کا ڈھانکنا ضروری ہے جسے ستر کہا جاتا ہے اور مردوں کے لیے ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ستر قرار دیا ہے اور یہ حکم دیا کہ اس حصے کو سوائے اپنی بیوی کے اور کسی کے سامنے نہ کھولے اور نہ کسی دوسرے شخص کے اس حصے پر نظر ڈالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی اور باندھی کے اور عورتیں تو عورتیں ہی ہیں یعنی کہ وہ سراپا پردہ ہی پردہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کا تمام بدن چھپانے کے قابل ہے کہ وہ سوائے چہرہ کے اور ہاتھ پیر کے تمام جسم کو لوگوں سے چھپائیں اس حکم میں باپ بھائی وغیرہ سب برابر ہیں سوائے خواند کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسمہ جب عورت بالک ہو جائے تو درست نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سے کوئی حصہ دیکھا جائے باجز اس کے اور اس کے یہ فرما کر آپ نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا ابو دعود دو قسم کے دوسری لوگ ہیں جن کو ابھی میں نے دیکھا نہیں وہ ایک لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ظلمن ماریں گے یعنی کہ حاکم وغیرہ ظالم ہوں گے چنانچہ اس زمانے میں وہ لوگ موجود ہیں چنانچہ اس زمانے میں وہ لوگ موجود ہیں اور دوسرے وہ عورتیں ہیں جو ظاہر میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور در حقیقت وہ ننگی ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور فریفتہ کرنے والی ہوں گی اور ان کی طرف رغبت کریں گی اور ان کی سربختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گی یعنی کہ ایک جانب چھوکے ہوئے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے پائی جائے گی یعنی کہ وہ ایسے باریک کپڑے پہنے ہوں گی جس سے ان کا بدن چھلکے گا گویا وہ ظاہر میں ملبوس ہیں مگر حقیقت میں عاری اور ننگی ہوں گی چنانچہ اس زمانے میں اسی قسم کی عورتیں موجود ہیں جو چہرے کے علاوہ بھی کچھ بدن ڈھانگتی ہیں اور کچھ کھلا رکھتی ہیں دوبتہ کو پیٹ پر ڈال کر سینہ گردن بازو اور پاؤں کھلے رکھتی ہیں اور ان آزا کو کھول کر لوگوں کو فریفتہ کرتی ہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بدن کے کچھ حصہ کو پوشیدہ کریں گی اور کچھ کو زہر کریں گی اور بدکار عورتوں کی طرح ناز و انداز سے چلیں گی جس سے لوگوں کو فریفتہ کریں گی مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں عورتیں عام طور سے بےہودہ ہو کر پھریں گی حیاء شرم ان سے مادوم ہو جائے گی جیسے بازاری عورتیں بے حیاء ہوتی ہیں آپ نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر زینت کر کے مردوں کے پاس سے گزرے گی وہ زانیہ ہے ان حدیثوں سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے سطر کو پوشیدہ رکھیں اور ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں مردوں کے لئے ناف اور گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے اس حصے کو ظاہر کرنا اور کھلا رکھنا اور اس کی طرف دیکھنا حرام ہے انشاءاللہ بقیہ کال بیان کیا جائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح مانو میں ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے